عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ آدھو اس لئے اللہ والو دولت ماغو تو دولتِ عثمانی ماغو دولت دو طرح کے ایک دولتِ قارونی ایک دولتِ عثمانی ہے اے دنیا میں بھی نام کمانا ہے عزت کمانا ہے بغیر پرچار کی یہ خلا کے قسم دنیا میں نام کمانا ہے نیک نامی بغیر پرچار کے اور آخرت میں بھی وہ جی جنت لینا ہے عجیب و غریب جنت لینا ہے عجیب عظیم اگر لینا ہے تو یاد رکھو دنیا میں ایسے خرچ کرو جیسے کہ تم کم نام ہو اللہ اکبر قبیرہ سیدنا حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام ہوتی ہے شام ہوتی ہے ابھی ایک ہزار اونٹ ملک شام سے بیتنا ایک ہزار اونٹ ملک شام سے سامان سے لگا ہوا آتا ہے تاجروں کی صبح صبح مارکٹ میں منڈی میں بھیڑ لگ گئی تاجروں کی بھیڑ لگ گئی منڈی میں اللہ والوں سامنے آکے بیٹ جاؤ پیچھے والوں کو جگہ دو پیچھے والوں کو جگہ دو سامنے آ جاؤ پیچھے دیکھے بغیر سامنے ہٹ جاؤ پیچھے دیکھو گئے تو ضرور جاؤ گئے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر جمع ہو گئے پیچھے مدینے کے بڑے بڑے تجار بڑے بڑے مرچند بڑے بڑے سولاگر بڑے بڑے بیجنسمنٹ آگے بھئی کیا ہے اس کا کیا قیمت ہے لائیے آگے کتنا قیمت دو گئے دس میں لیے ہو تو بارہ دے دیتا ہے اور اس سے زیادہ کتنا دے سکتے ہو آگے چودہ دے دیتا ہے آگے اس سے زیادہ کتنا دے جائے آگے بھئی اس سے زیادہ میں آپ کا مال لے گا کون پورے مدینے میں مدینے کے بڑے بڑے تاجر تو ہم ہیں اب کون بچ گیا کہ اس خواہد کے موقع پر جو خرید کر کے لوگوں کو یہ دانہ پانی فرام کرے کہا کہ مجھے دس کے جگہ بیس دینے والا ایک کے جگہ بیس دینے والا ہے ایک درہم کے جگہ دس درہم دینے والا ہے کہا کہ آرے بھائی یہ کیا بات ہوئی کون ہے مدینے میں ہم نے تو کسی کو نہیں جانا ہائے 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 عثمانِ غری رضی اللہ تعالی عنہ کو الفاظ تیرہ سیرت و تاریخ کے کتابوں میں آج بھی مرخوم ہے اللہ اللہ کہے تازر و گمہ ہو جاؤ اے تازر و گمہ رہو آج جاؤ جو ایک درہم کے جگہ مجھے دس دینے والا ہے میں مدینے کے محتاج اور فقرہ میں یہ دس یہ تمام کے تمام ایک ہزار اونک سامان سمیت میں صدقہ کر دیتا ہوں اللہ یہ شانِ عثمانی ہے یہ شانِ عثمانی ہے ایک سے ایک تاریخ میں واقعہ ہو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ مَنْ دَلْنَوِيُّ اُقْرِزُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيْزَائِ فَوْنَهُ عَضَافًا قَصِيرًا یہ آیت ناظر و گلوان ہے جو اللہ کو قرضِ حَسْنًا دے کون ہے جو اللہ کو قرضِ حَسْنًا دے بھٹ جو اللہ والا بھٹ جو کون ہے جو اللہ کو قرضِ حَسْنًا دے